بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم پاکستانی میڈیا پہ چلنے والی بہت سی خبریں جب آپ دیکھتے ہیں اور پورے پورے ان کو پر پروگرام ہو رہے ہوتے ہیں جب آپ تھوڑا سا پتہ لگانے کی کوشش کرتے ہیں یہ خبر کہاں سے آئی ہے تو یا تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ وہ کسی ایک غیر معروف سی ویب سائٹ نے وہ خبر لگائی تھی یا آپ کو پتہ چلتا ہے کہ کسی ایک صحافی نے بغیر کسی ثبوت کے بغیر کسی لوجک کے ایک ٹویٹ کیا اور اس کے بعد اس پہ بحث شروع ہوئی اور شروع ہوتے ہوتے وہ خبر بن گئی اور اس خبر کے اوپر پورے پورے ٹاک شوز ہو گئے جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جب یہ خبر آئی کہ نواز شریف نے پاکستان واپس آنے کا فیصلہ کر لیا ہے یہ جاویل عدیف نے تو بات پہ بیان دیا اس سے پہلے ایک پوری بحث شروع ہو گئی پاکستانی میڈیا پہ میں نے تھوڑی سی کوشش کی پتہ چلا کہ یہ خبر نجم سیٹی صاحب کی ویب سائٹ دا فرائیڈے ٹائمز نے لگائی دا فرائیڈے ٹائمز کی خبر میں نے آپ کو بتائی تھی جس میں پانچ سات لائنوں کی خبر میں سات بار نواز شریف کو مین آف آئیرن لکھا گیا تھا یعنی وہ خواہش تھی اور اس میں لکھا گیا تھا کہ نواز شریف کا پاکستان واپس آنے کا فیصلہ پھر اس کے اوپر جب نجم سیٹی صاحب اور رضا رومی صاحب نے تیزیہ کیا تفسرہ کیا جو ویب سائٹ اور جو اس ویب سائٹ کے ایڈیٹر ہیں انہوں نے تو انہوں نے اس کے اوپر جو کہا وہ میں نے پوری ویڈیو کی تھی انہوں نے کہا جی میرا خیال ہے کہ اگلے سال الیکشن ہوں گے اور میرا خیال ہے کہ جب الیکشن ہوں گے تو نواز شریف فیصلہ کریں گے کہ وہ آئیں گے یا نہیں آئیں گے اور میرا خیال ہے کہ ان کو آنا پڑے گا یعنی خیالات پر مبنی مفروضوں پر مبنی اور اس کے اوپر پورے پاکستانی میڈیا پر ایک بحث شڑکے کی جی نواز شریف واپس آ رہے ہیں اچھا اسی طرح سے ایک خبر آئی کوئی ہفتہ دس دن پہلے خبر یہ تھی کہ جناب جانگیر ترین علیم خان اور چودری سرور پارٹی بنانے جا رہے ہیں تینوں ناراض ہیں پارٹی سے تینوں جو ہیں وہ پارٹی بنانے جا رہے ہیں میں نے بڑی کوشش کی کہ کوئی مجھے ثبوت مل سکے کہ کس نے یہ دعویٰ کیا تاکہ پتہ چلے کہ دعویٰ کرنے والے کی کیا کریڈیبلٹی ہے دعویٰ کرنے والے کے ایسے رابطے بھی ہیں یا نہیں ہیں اس سے پہلے اس کی کتنی خبریں درست ثابت ہوئی ہیں لیکن مجھے کوئی ایسا ثبوت کئی سے نہیں ملا لیکن میں نے یہ دیکھا کہ بڑے بڑے انکرز بڑے بڑے کریڈیبل انکرز وہ بھی اپنے پرگیمز میں یہ حوالہ دے رہے ہیں کہ جناب وہ جہنگیر ترین علیم خان اور چودری سرور پارٹی بنانے جا رہے ہیں اچھا پھر ہوتا کیا ہے کہ جب اس طرح کی خبر آتی ہے تو پھر ظاہر ہے جو چودری سرور کے مخالفین ہوں گے وہ پارٹی کے اندر ایک محول بنائیں گے دیکھیں جی وہ چودری سرور تو پارٹی بنانے جا رہے ہیں اس طرح کی خبریں آ رہی ہیں علیم خان کے مخالفین بھی جہنگیر ترین کے مخالفین بھی اور یہ ساری چیزیں اور ایک پورا ایک ایک پورا ہوا جو ہے وہ بنا دیا جاتا ہے تو مجھے سورس تو نہیں بہتا چلا ہے کہ اس خبر کا سورس کیا تھا لیکن میں نے اپنے طور پر کام کیا ہے تو میں آپ کو یہ بسوق سے بتا سکتا ہوں کہ جانگیت رین چودری سرور اور علیم خان کوئی نئی پارٹی بنانے نہیں جا رہے اس کے علاوہ یہ بھی ہے کہ ابھی علیم خان جو ہیں وہ تو ویسے ہی بالکل ایک طرح سے انہوں نے خود کو سائلنگ کر لیا ہوا ہے نہ وہ اس طرح سے زیادہ ملاقاتیں کرتے ہیں نہ وہ پلیٹیکلی اتنے ایکٹیو ہیں بلکہ کچھ لوگ تو یہ بھی دعویٰ کرتے ہیں کہ اگر علیم خان نے اگلی الیکشن لڑا تو وہ اپنے حلقے سے الیکشن بھی ہار جائیں گے اچھے جائے کہ وہ جو بات ہو رہی ہے کہ جی وہ پتہ نہیں اتنے لوگوں کو ملا کے نئی کو پارٹی بنا لیں گے اچھا پھر چودری سرور کے حوالے سے یہ تو ضرور پتہ چلا کہ ان کے بھی بہت طریق چیزوں پر تحفظات تو ہیں وہ الیکشن بھی لڑنا چاہتے ہیں وہ میئر لاہور کا الیکشن بھی لڑنا چاہتے ہیں لیکن ان کا بھی کوئی اس طرح کا وہ نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ کوئی بڑی تعداد میں پی ٹی آئی کے اندر سے وہ الانگ ہوں بھی صحیح تو کوئی زیادہ لوگ توڑ لیں گے ایسی صورتال نظر نہیں آتی ہاں ان کی برادری کے کچھ لوگ ضرور ہیں جو ان کے ساتھ ہوں گے ابھی بھی لیکن یہ ابھی کہنا بہت وہ ہے کہ اگر وہ پی ٹی آئی چھوڑیں گے اگر چھوڑیں گے تو ابھی تو یہ بھی نہیں ہے کہ وہ چھوڑیں جو تحریک انصاف کے لیے ایک ہی چیلنج ہے وہ ہیں جانگیترین اور جانگیترین چیلنج اس لیے ہیں کہ ان کے ساتھ تیس سے چالیس لوگ ہیں اور تیس سے چالیس جو لوگ ہیں وہ ایسے رکین اسمبلی ہیں جو یا تو آزاد لڑکے اور پی ٹی آئی میں آئے تھے اور ان میں سے جنہوں نے پی ٹی آئی کے ٹکٹ پہ الیکشن لڑا تھا تو ان کو بھی جانگیترین نے شامل کرایا تھا اور یہ تیس چالیس لوگ اس لیے اپورٹنٹ ہیں کہ ان میں سے ایٹی پرسنٹ جو لوگ ہیں جو جانگیترین کے ساتھ ہیں وہ اولڈ پلیٹیکل فیملیز کے ساتھ ہیں اور آپ کو پتہ ہے ابھی بھی پاکستان کے اندر ہر حلقے میں اگر ہم دیکھتے ہیں دو تو تین تین خاندان ہیں انہی میں سے کسی کو آپ ٹکٹ دیں گے تو وہ جتنے کی پوزیشن میں ہوگا اگر آپ کسی نوجوان کو ان سے زیادہ پڑے لکھے کو ان سے زیادہ اماندار کو ان سے زیادہ باسلاحیت کو ٹکٹ دے دیں گے تو اس کو عوام ووٹ نہیں دیں گے عوام بھی ووٹ انہی کو دیتے ہیں ذات کی بنیاد پہ برادری کی بنیاد پہ ذاتی کاموں کی بنیاد پہ انفلنس کی بنیاد پہ تھانہ کچائری اس بنیاد پہ یعنی اکثریت ووٹوں کی ان میارات پر ہوتی ہے اور پھر ظاہر ہے دس پندرہ بیس ہزار ہر پارٹی کا اس حلقے میں پھر ووٹ بھی ہوتا ہے کہیں پہ زیادہ کہیں پہ کام تو اس لیے پھر ایسے کسی بندے کو ٹکٹ دیتے ہیں جس کا پچاس ہاتھ ہزار اپنا ووٹ ہے ستر ہزار پھر کبھی پندرہ ہزار بیس ہزار تیس ہزار وہ پارٹی کا ووٹ اس کو پڑ جاتا ہے پھر کوئی اس وقت میٹر کر رہا ہوتا ہے فضا کیا چال رہی یہ ساری چیزیں تو پھر وہ بندہ جیتنے کی ابولیشن میں ہوتا ہے تو اس لیے یہ تیس چالیس لوگ امپورٹن ہیں اور یہ بھی آپ دیکھ لیں کہ ابھی تک نہ تو ان تیس چالیس لوگوں نے کہا ہے کہ ہم اگلی الیکشن پی ٹی آئی کی ٹکٹ پر نہیں لڑیں گے نہ ہی پی ٹی آئی نے کہا ہے کہ ہم ان تیس چالیس لوگوں کو ٹکٹ نہیں دیں گے کیونکہ ظاہر ہے اگر پی ٹی آئی نے ان کو ٹکٹ نہیں دینا تو پھر تو یہ تیس چالیس بندے جو ہے وہ کئی اور جائیں گے دیکھیں گے ورنہ ابھی تک یہ بندے یہ نہیں کہہ رہے کہ ہم تیس چالیس بندے جو ہیں وہ پی ٹی آئی کے ٹکٹ نہیں لیں گے اور نہ ہی پی ٹی آئی نے کہا ہے کہ ہم ان کو نکالیں گے پی ٹی آئی کے لیے بھی بڑا مسئلہ ہے ان تیس چاریس لوگوں کو نکالنے اتنا آسان ہیں پی ٹی آئی کے اندر ظاہر ہے کچھ لوگ ہیں جو کہ وہ اسی طرح کے ہیں جیسے پرویز رشید ہیں یا مصدق ملک ہیں ازمہ بخاری ہیں ہنہ پرویز بٹ ہیں یعنی جنہوں نے الیکشن نہیں لڑنے جو جنہوں نے کانسلر کے بھی الیکشن نہیں لڑے ان کو گراؤنڈ ریالٹیز کا نہیں پتا ہوتا یہاں پی ٹی آئی میں بھی وہ لوگ جن کو گراؤنڈ ریالٹیز کا نہیں پتا جو گراؤنڈ پہ نہیں ہیں وہ بیانات اس طرح کے دیتے ہیں ان چالیس لوگوں کو نکالتے ہیں لیکن اتنا آسان نہیں ہوتا چالیس لوگوں کو پارٹیز سے نکالنا ظاہر ہے آپ نے ہر علکے میں دیکھ رہا ہوتا ہے ابھی بھی آ دیکھیں نواز شریف جو ہیں وہ ایکٹیو میں پارٹی کی میٹنگز کر رہے ہیں ابھی سے وہ فائنل کرنے جا رہے ہیں کہ کون کون ان کے امیدوار ہوں گے پارٹیز کو تنظیموں کو ایکٹیو کر رہے ہیں تو یعنی یہ ابھی تک جب وہ انہوں نے نہیں کہا کہ ہم چھوڑ چکے ہیں نہ پی ٹی آئی نے کہا کہ ہم نے ان کو نکال دیا اور پھر آپ جنگیر ترین صاحب کو بھی دیکھیں ابھی تک انہوں نے کہیں نہیں کہا کہ میں نے مکمل طور پر طریقہ صاحب چھوڑ دیا نہ ہی عمران خان نے ان کے خلاف پبلک کے لیے کوئی بیان دیا ہے نہ جانگیر ترین نے پبلک کے لیے عمران خان کے خلاف کو بیان دیا ہے اور ظاہر ہے دونوں سب سے قریب رہے اور جانگیر ترین نے ابھی تاکہ ایسا نہیں کیا جس طرح سے کیونکہ ظاہر ہے وہ سب سے زیادہ عمران خان صاحب کے اور پی ٹی آئی کے سیاسی راز وہ جانتے ہیں کہ انہوں نے کہیں کہا ہو کہ میں ان ساری چیزوں کو انہوں نے بتانا شروع کوئی ایسی صورتحال نہیں آئی تو اس لیے یہ بھی ایک سوال ہوتا ہے کہ آیا جانگیر ترین اور عمران خان کی صلح ہو سکتی یا نہیں ہو سکتی بہت مشکل ہے ناممکن نہیں ہے لیکن بہت مشکل ہے اور یہ اب الیکشن کے قریب جا کے پتہ چلے گا کہ اگر یا تو ایک اینا کہ بی ڈی آئی یہ جو تیس چاریس لوگ ہیں جانگیر ترین صاحب کے ساتھ ان کو کسی طرح سے توڑ لے ابھی تک سوائے نظیر چوہان کے کسی کو اس گروپ سے نہیں توڑا جا سکا اگر ان تیس چاریس لوگوں میں سے بیس پچیس کو وہ توڑ لیتے ہیں اٹھ دیس رہ جاتے ہیں تو ان کو ڈیل کرنا آسان ہوتا ہے کہ ٹھیک ہے آپ ان کو ڈیل کرنا دیں یا عوام تو بادل رونے لیکن تیس چاریس لوگ اور وہ بھی سارے کے سارے پنجاب سے اور پنجاب آپ کو پتا ہے آدھے پاکستان کی سیڈیں پنجاب سے ہیں ایم این ایس کی پنجاب آپ جیتتے ہیں تو آپ پاکستان میں حکومت بنانے کے پوزشن میں ہوتے ہیں پھر آپ یہ دیکھیں کہ جس طرح میں نے وہ کہا کہ کیونکہ کچھ چیزیں ادھر سے بھی ہوئیں جو نہیں ہونی چاہیئے تھی جیسے دو ایک ایف ای آرز بات میں کی گئی ایک تو وہ شوگر والا معاملہ تھا شوگر والے معاملے میں بھی آپ دیکھ لیں یعنی ڈیڑھ سال سے تو جنگی ترین کو ڈیڑھ دو سال سے تو آپ نے بالکل علاق کر دیا آپ نے کہا یہ مافیا ہے اس کو علاق کر دیا یہ چینی کے اوپر یہ کر رہا تھا وہ کر رہا تھا آپ نے علاق کر دیا لیکن اس کو علاق کرنے کے بعد کیا چینی کے ریٹ کنٹرول ہو گئے وہ اتنا بڑا ایک کمیشن بنا یہ کر دیا وہ کر دیا فلانگ رفتار کر لیا فلانگ رفتار کر لیا یہ بھی پکڑ لیا وہ بھی پکڑ لیا لیکن چینی جو ہے وہ اس سے بھی زیادہ یعنی پہلے اگر جو ہے وہ بیس پچیس روے بڑی تھی اور یہ اتنا بڑا ایکشن ہوا تھا تو اس کے بعد تیس پینتیس چالیس روے بڑھ گئی ہے لیکن کوئی پتہ نہیں ہے کہ کہاں گیا وہ کمیشن کوئی پتہ نہیں ہے کہاں پہ ہیں وہ لوگ جو کہتے تھے کہ یہ مافیا جانگیل ترین تھا جس کوئی سے یہ قیمتیں بڑھ رہی تھی تو اب وہ مافیا تو کب سے دو سال ہو گئے ہیں بلکہ سے زیادہ ہو گئے ہیں وہ مافیا تو آپ نے سائٹ پہ کر دیا تو چیننی کے ریٹ کیوں نہیں کنٹرول ہوئے تو پھر اس کے بعد دو اور ایف آئی آرز بنوائی وہ جو دو ایف آئی آرز ہوئی وہ ایف آئی آرز اگر واقعی بننی ہوتی تو میں نہیں سمجھتا کہ عبنان خان صاحب اس کے اوپر جو ہے وہ پھر کوئی کمپرومائز کرتے کیونکہ ظاہر ہے ان کے اپنے لوگ بھی یہ بات کہتے ہیں کہ وہ بلیک میں نہیں ہوتے لیکن اگر وہ دو ایف آئی آرز کے اوپر ایف آئی نے لکھ کے دیا ہے کہ جی ہمارے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ کمزور ایف آئی آرز تھے اور وہ بھی پھر ظاہرہ کڑائی گئی تھی اور پھر علی زفر صاحب کی رپورٹ اگر جانگیتنین کے خلاف ہوتی تو کب کیا آگئی ہوتی لیکن نہیں آئی تو اس کا مطلب یہ ہی ہے کہ ان دو ایف آئی آرز کے اوپر علی زفر صاحب نے جو اپینین دیا وہ وہی ہے جو بہت سے لوگ بتاتے ہیں پی ٹی آئی کے اندر سے بھی کہ انہوں نے کہا کہ یہ دو ایف آئی آرز جو کاٹنی تھی ایف آئی آرز نے وہ غلط کاٹنی تھی ان کے ادر کوئی دم ہم نہیں ہے تو اس لیے ابھی تک یہ تینوں کوئی پارٹی نہیں بنا رہے ابھی تک یہ فیصلہ بھی نہیں ہوا کہ یہ پچیس تیس لوگ چالیس لوگ پی ٹی آئی کے ٹکٹ پر الیکشن لیں گے یا پی ٹی آئی ان کو ٹکٹ نہیں دے گی تو ابھی یہ خبر جو ہے یہ پتہ نہیں کس نے دی اور اس کے اوپر پروگرام شروع ہو گئے باتیں ہونا شروع ہو گئی کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ جناب وہ یہ تینوں کو پارٹی بنانے جا رہے ہو اور باقی ایک اور خبر بھی آئی اس پہ اس سے اگلی ویڈیو میں بات کرتے ہیں کہ پی ٹی آئی کے تیرہ لوگوں نے نواز شریف اور نون لیگ کے ساتھ رابطے کی ہیں نون لیگ میں شامل ہونے کے لیے تو اس پہ بات کرتے ہیں نیکس ویڈیو میں مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیں اللہ حافظ